میں ہوں بی بیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلین آل پیار بیچ لے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پیکل اور ہانایاوہ کے بیچ باقی آ جاتا ہے اور باقی پیکل سے کہتا ہے کہ تم نے جو بھی کیا ساتھ میں بہت کم آلکہ کیا خیر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے وہاں بھی بہت سارے اپیسوڈ ایکسپلین کر رکھے ہیں اپیسوڈ کے ساتھ میں باقی پیکل سے کہتا ہے کہ تم نے جو بھی کیا ساتھ میں کافی مسئلہ تھا دیکھنے میں جس طرح سے گن بنایا جاتا ہے کسی کی جان لینے کے لیے اور جس طرح سے بائک کو بنایا گیا ہے بہت کم سامنے میں سپیڈ پکڑنے کے لیے اسی طرح تمہیں بھی بنایا گیا ہے تمہیں جو ہے کئی طرح کی ہتھیار دیے گئے ہیں تمہارے ناخون تمہارے داں تمہارا مضبوط شریر پھر ملا کر کہا جائے کہ تمہیں ایک بیسٹری سن رچنا ہو تم ساتھ میں بہت زیادہ خوبصورت ہو تمہیں اسی طرح سے بنایا گیا ہے تمہیں یہ ہنٹنگ کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے خیر مجھے تم سے لڑنا ہی ہے لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں کس طرح تم سیوات کن سا ہے جاؤں میں پنچ دینا صحیح رہے گا خیر میں ابھی ابھی جان پایا ہوں تم سے ملنے کے بعد کہ آگے چل کے مجھے ایک ہنٹر سے لڑائی کرنی ہے اس کے لیے مجھے تیاری بھی کرنی ہوگی خیر کیوں سے لڑنا آگے چل کر مجھے بہت زیادہ بینی فٹ بھی دے گا کیونکہ مجھے آگے اپنے گولز جو پورے کرنے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں باقی کی بات کٹتے ہوئے پیکل اس کے طرف ہاتھ بڑھاتا ہے وہ بلکل اپنے مکے کو باقی کی طرف کرتا ہے اس کے بعد باقی بھی اس کے مکے سے اپنا مکہ ٹچ کر دیتا ہے اور وہ بلکل یوزیرو خانمہ کے سٹائل میں باقی کو گول گھوما دیتا ہے ہوا میں ہی باقی جیسے دیسے کر کے اپنے آپ کو لینڈ کرتا ہے اور وہ سوستا ہے کیری پاپری یہ تو اکیٹو سٹائل ہے اور آپ کو یاد دی ہوگا کہ جب یوزیرو خانمہ اور پیکل پہلی بار ملے تھے تو یوزیرو خانمہ نے یہ ہی کیا تھا پیکل کے ساتھ تو پیکل بھی یہی سوستا ہے کہ یہی طریقہ ہے ہائی کہنے کا تو اس لئے اس نے بھی باقی کے ساتھ یہ کر ڈالا پیکل اس کے بعد باقی خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جان کر اچھا لگا کہ تمہارے کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے پیکل اس کے چہرے پر پیکل اس سے پیکل کو بلکل بھی فرق نہیں پڑتا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں پیکل اچانک سے باقی کو اشارہ کرنے لگتا ہے اور ہاں نہیں وہ باقی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں پیکل اشارہ میں کہہ رہا ہوتا ہے دونوں سے کہ میرے سانچ چلو اور تب ہی سینٹ چینج ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کاسو میں پہنچ چکا ہے کاسو میں یہ سوچ کر دیکھ کر بہت زیادہ چونک جاتا ہے کہ ان لوگوں نے بلکل انتظار نہیں کیا ان لوگوں کو رکنا چاہیے تھا لیکن وہ بلکل بھی نہیں رکے وہ بس پیکل کے پیچھے چلے گئے وہ لوگوں نے جو بھی لڑنا تھا جو بھی کرنا تھا وہ ساری چیزیں کی اس کے ساتھ یہاں پر لیکن میرا بلکل بھی انتظار نہیں کیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے کلاس میٹس مری چھوڑ کر چلے گئے ہوں اور تب ہی کاسو میں کا سٹوڈنٹ بھی کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہوا سر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کاسو میں اچھا لیکن سے خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں یہ بلکل اچھا ہوا مجھے ہانا یام اور باقی سے بلکل بھی فرق نہیں کرتا ہے وہ ہو یا نہ ہو مجھے بس بدلہ لینا ہے پیکل سے ریسو کا تب ہی اس کا سٹوڈنٹ جواب دیتے ہوئے کاسو میں سے کہتا ہے کہ ہاں ہمیں ہانا یام اور ہانما سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے ہمیں بس آپ کے ارتکل کی فائٹ دیکھنی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کاسو میں اپنے سٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ ذرا مجھے دیکھو میں پہلا ایسا انسان ہوں گا جو کہ تلویوز میں سب کے سامنے ایک ایسے پیچر سے لڑوں گا ایک ایسے انسان سے لڑوں گا جو کہ پرانے سمیہ سے آیا ہے وہ ڈینیسورس مارے کے کھایا کرتا تھا وہ بلکل ننگا نیکیڈ ہرایا کرتا تھا ان بڑے بڑے ڈینیسورس کو ذرا سوچو اگر میں جیتا تھا مجھے پتا ہے نا اپنے کھرانے کے سانس ضرور جیتوں گا یہ تو بلکل جادو کی طرح ہوگا یہ سچ میں بہت زیادہ آسم ہوگا کاسو میں کیا انسا بھی باتوں کو چون کر اس کے سٹوڈنٹ بلکل شانتی سے کھڑے ہوتے ہیں وہ بلکل چھوڑ گئے ہوتے ہیں کیا کہنے کیا چاہتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ چلتا مت کرو میں خیقائد کی بات بلکل بھی نہیں کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ ان لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں بڑے کیچر سے میں لڑنے جا رہا ہوں مجھے ڈر کیوں نہیں لگ رہا مجھے ڈر بلکل لگ رہا ہے کیوں کہ میں انسانی ہوں بھائی کھر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کاسو میں ان کے سامنے جھتا کہتا ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ پکل کو اس طرح سے ڈھوڑنے کے لیے ایک ہی کھول میں تم میرے پاس آ گئے اور بلکل میشن کے اور نکل پڑے پکل کو ڈھوڑنے کے لیے ایسے بہت بہت اچھا کیا تم نے بہت بہت شکریہ تم سب کا ان سب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کاسو میں اکیڈے روڈ میں کھڑا ہوتا ہے اس کے سٹوڈنٹس ابھی جا چکے ہوتے ہیں اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے آنے والی فائٹ کے بارے میں پکل سے اس کی خیر وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اس چیز کو لے کر تب ہی بھی جی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوکیو ڈوم میں ہانا یاما اور باقی پہنچ چکے ہیں اور وہاں کے لیڈز بھی جڑ رہے ہوتی ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ٹھوکو گاوہ ہانا یاما باقی اور پکل کھڑے ہوتے ہیں پکل ان دولوں کو اشارہ کر کیا اور کہیں نہیں بلکہ ٹوکیو ڈوم آرینہ میں ہی لے گیا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ٹوکو گاوہ پکل کے اوپر چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں باہر جانے کے ازادت کس نے دی تب ہی ہم دیکھتے ہیں باقی پکل سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے یہاں پر کھولایا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ٹوکو گاوہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں پر دو فائٹرز آتے ہیں تم سچ میں وہی فائٹرز لگ رہے ہو مجھے اس وقت تب ہی ہم دیکھتے ہیں باقی اپنے کپڑے ہوتا آنے لگتا ہے ٹوکو گاوہ سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی بلکل ایسا ہی لگتا ہے وہ بلکل لڑنے کے موڈ میں ہوتا ہے لیکن تب ہی آنا ہے ماں بیل میں کہتا ہے کہ یہ بلکل بھی صحیح نہیں کر رہے ہو تم یہ تمہاری ایک فرانی مشٹیک ہے جو تم دوبارہ سے دور آنے والے ہو تب ہی باقی کہتا ہے مشٹیکس ہاں ہاں مجھے یاد ہے پانس سال پہلے میں نے ایک ایسا ہی مشٹیک کیا تھا یا شاید سے اچانکی لگنا شروع کر دیا تھا اور اسے مات اور جندگی کے بیچ لاکر کھڑا کر دیا تھا کھر تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو ہاں ہے ماں میں بلکل بھی فیکل کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تب ہی ہم دیکھتے ہیں اچانک سے فیکل باقی کو ایک زور کی لات مار دیتا ہے جسے باقی ہوا میں اڑتا ہوا جا کے سویٹس کے طرف جا کے گیر جاتا ہے وہاں پر ہانے ایمارٹ ہوگا اب بھی سمجھے کی کوشش کر رہے ہو کہا کیا رہا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں باقی یہ سانس پوری طرح سے پھول چکی ہے اور وہاں پر گیر گئے تب ہی ہوا کیسے طرف فیکل اچانک سے ہی اپنے ہاتھ کو فیرانہ شروع کر دیتا ہے بلکل کسی بڑھر فلائے کے طرح اسے دیکھ کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈانس کرنے شروع کر دیا ہے پھر آگے چل کرنے میں دھیرے دھیرے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے اس کا وکری پروز ہے باقی بھی وہاں پر بلکل چک بڑھا ہوتا ہے اور ہاں نے ایمارٹ ہوگا سے کہتا ہے کہ اسی طرح سے مارتا ہوگا ان ڈینسوس کو اور کھا جاتا ہوگا کبھی ہم دیکھتے ہیں کسی نے اپنے دونوں گوتوں میں اپنے پورے شریر کو بیلنس کیا ہوتا ہے اور وہ ساتھ ہی ساتھ دوپو اوروچکی بتائے گئے کچھ باتوں کو بھی یاد کر رہا ہوتا ہے اس میں دوپو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹریننگ کو کرنے کے بعد تمہاری اگلیاں کی مضبط ہو جائیں گے کہ تم ایک بل تک کو آسانی سے ہرا سکتے ہو ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے کسی نے اپنی ٹریننگ کو زاری رکھتا ہے وہ لگتا ہے ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے کئی تیاری کے ساتھ پر تلا رہا ہوتا ہے لیکن تبھی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تھک کی آواز کے ساتھ تبھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ریسو آ چکا ہوتا ہے وہ ریسو پر ریکاوری کے بعد تہلی بار دیکھتے ہیں سچ میں کافی زیادہ چون جاتے ہیں وہ پیچھے مڑ کر کہتا ہے کہ ریسو تم تبھی ریسو کہنے لگتا ہے کہ میں نے ایک ریومر سنا ہے تمہارے بارے میں یہ تم پیکل سے لڑنے جانے والے ہو کیا میری حالت تمہیں نہیں جتتی ہے ذرا دیکھو میں نے اپنا ایک پیر کھو دیا ہے کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ تم پیکل سے لڑ سکتے ہو میں اتنا پرانا پیکٹیشنر ہو کر مارشل آرٹس کا بھی اسے نہیں جیت پایا اور تمہیں لگتا ہے کہ تم جیت سکتے ہو کاسومی کبھی ہم دیکھنا ہے کہ کاسومی ریسو سے کہتا ہے کہ یہاں میں بلکل یہ دوں گا جو کہ میں اپنے کارا ٹیٹر یوز کرنے والا ہوں اس فائٹ میں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے تب ہم دیکھتا ہے ریسو سے کہتا ہے کہ یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہونے والا ہے کاسومی لیکن کاسومی ماننے کی حالت میں نہیں ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے جیتے ہی تلے بہت بہت رکھتے شروع کر دی ہے میں نے اسی دن تمہیں بھلایا ہے تاکہ تم مجھے کچھ اچھے مل سے سکھا سکو تاکہ میں پکل کھیلا کو انہیں استعمال کر سکوں تب ہی ریسو کا سننے سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سب شروع کرنے سے پہلے کارا ٹی کے بارے میں سن لو کی ہے کہاں سے شروع ہوا یہ مارسل آرٹس کا ہی ایک بام ہے یہ بلکل الگ طریقے سے بنایا گیا ہے کچھ لوگوں کو دوارہ یہ سکھا گیا اور آگے چل کے سکھایا گیا لیکن یہ ابھی بھی ینگ ہے اسے لگ بھر چار سو ایک سال ہی ہوئے ہوں گے اور تم ایک ایسے چھوٹے سے پائٹنگ فیل کے ساتھ لینے جا رہے ہو ایک ایسے پریمیٹیو مین کے ساتھ جو کی اتنے سال پرانہ ہے اور ڈینیسورس کو مار چکا ہے انہیں ہرا چکا ہے انہیں کھا چکا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کچھ میں اس کی بات کو کٹتے ہو جاتا ہے کہ کبھی تو میں اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے ایک ینگ ٹیکنیک سے اسے ہرایا چاہ سکتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے کاراٹے کے سامنے میں نے اپنا پورا جیوان دے دیا ہے کاراٹے کو اور میں کاراٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں یہ تمہیں سمجھ نہیں ہوگا ریسو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریسو کے اچائے کے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا میں تمہیں وہ سب دکھاؤں گا جو تم دیکھنا چاہتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میں ہسٹری بدل سکتا ہوں تو میں کچھ سکھا کر پھر ہسٹری اگر بدلنی ہے تو ضرور بدلے گی اگر کاراٹے ہسٹری بدلے گا تو وہ ضرور بدلے گا پھر اس میں کاراٹے کی ایرز کو کچھ اور بتا گیا ہے لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں اس گھر پہنچی گہرہ ریزن ہے پھر اب آجاتے ہیں میرے ویڈیو پر وہ لوگ لگتا سنیلی کرنا شروع کر دیتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو پورو جی جو اپنا اپنے اپنے بیٹے ہوتے ہیں اور کچھوں میری بارے میں سوٹ رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں باقی کا ایک کلیر چیسٹ شاٹ ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ پکل دوارہ مارے گیا اپنے سامتیس پرہ سے باقی کے چیسٹ میں پڑا ہوا ہے باقی اپنے روم میں تھوڑا سا آرام کر رہا ہوتا ہے اور پکل سی اپنے زور کی کیک جو پڑی ہوتی ہے فکل کے پیرو کو شرف سے پھر اس کے پادروں کہنا نکھتا ہے کہ کیوگا وہاں ملنے کے نگے ہیں میرے الفاظر نیجرو رہانما سے وہ اس سے بات کر رہے ہوں گے کہ فکل اور میرے فیٹ کو دیکھنے کے لئے وہ آئیں تب ہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو باقی اپنے رہانما کے پاس تمہت یہ آتا ہے اور اسے بات رہا ہوا ہے بات جو اور دیکل کے بارے میں ان لوگوں کے بھی جو کے ریگرے بھی شروع ہوئی ہے جو کے دوشتے کی شروعات ہونے والی ہے وہ سب وہ بتا رہا ہوتا ہے لیکن یہ جو رہانما کہتے ہیں کہ یہ بلکل کچھ صحیح نہیں ہے یہ سب بلکل فازدو کی باتیں ہیں وہ ایک سٹرانگ بیشت سے لڑنا چاہتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ اسے جیت جائے گا وہ اسے بھی سب بگاڑ کر رکھ دے گا باقی سب بگاڑ دیتا ہے تب ہی وہ ٹوکو گاو کے طرف پھلکتے ہیں اور ٹوکو گاوہ ڈلنے لگتا ہے اس کے بعد یہ جو رہانما کہتے ہیں یہ ایک ڈیویل کا واسطہ ہے اسے چلنے دو وہ جہاں تک چلنے چاہتا ہے میں اس کے بیش بلکل بل نہیں آوں گا تب ہی باقی کو ہم دیکھتے ہیں اور باقی کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ضرور کہہ رہے ہوں گے یہ بات ہی سب بگاڑ دے گا وہ ہمیں سب بگاڑتا ہے اس کے بعد وہ ٹوکو اس کیک کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایکسیسوں اچھے سے دکھاتا ہے کیونکہ وہ بول نہیں سکتا ہے اس کا یہ ٹھیکسہ سے مجھے کافی اچھے سے یاد رہے گا یہ ایک اچھے فرنسیس کی شروعات ہو سکتی ہے خیر مانا اہی تک اپنے پادر کو سرپیس نہیں کیا ہے کچھ بھی چیز میں خیر مجھے لگتا ہے لیکن سے لگنے کے بعد میں یہ بن کوئی گھر پاؤں گا تب اسیل دول دوروں دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی اسیسوں کا جو جو میں جو ہے ریسو اور کاسو میں ترمیل کر رہے ہوتے ہیں ریسو اسے قیمونس کے بارے میں دکھا رہا ہوتا ہے وہ اسے ویپ ٹیکنک کے بارے میں دکھا رہا ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ویپ ٹیکنک تم سیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ تم نے پہلے بھی کیا ہے جب تمہاری پائٹھانے آمے سے ہوئی تھی تب تمہاری پرکیکٹلی اسے ایک مارا تھا جس سے اس کی حالتی خراب ہو گئی تھی خیر یہ تمہارا پرانا پوٹینشل ہو سکتا ہے تمہیں اسے انلوک کرنا چاہیے اس کے بعد تبھی اچانکہ ریسو ٹیک کر کہتا ہے کہ تم مرد جس لیول پر ہو میں نے وہ کپ کپ پھار کر لیا ہے سمجھے اور اتنا کہتے ساتھ وہ بلکل ایک زور کا گھنسہ مار دیتا ہے کاسو میں کی چیسٹ میں اس کے بعد اگرہ سن بھلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریسو بات کر رہا ہوتا ہے کھاکو کائو کے بارے میں وہ بتاتا ہے انہی نے مجھے اس ساتھ ساری ٹیکنک سکھائی ہیں اگر تمہیں سکھنا چاہتے ہوئے تو ساتھ میں بہت ہی اچھا موقع ہے اپنے پوٹینشل کو انلوک کرنے کا تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ہم ٹوکیڈا مارینہ کو دکھایا جاتا ہے وہاں پر بلکل فوق کھائلا ہوا ہوتا ہے وہاں پر تبھی ہمیں دوکٹر پین لکھتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتا ہوں کہ پیٹا اس ساتھ میں بہت زیادہ بدل گیا ہے تبھی ٹوکو گوہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اس کا ہوتیٹ سٹھ میں کافی زیادہ آسم تجھے کہ اس میں باقی کو مارا تھا پھر یہاں پر بہت ساری ڈورس ہیں اسے رکھنے کے لئے بہت سارے گارڈس ہیں لیکن پریویے بلکل بھی کٹی نہیں ہیں وہ جس ارکہ آیا ہے وہاں پر مارکٹ کھلا 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 چلتی تھی اس سے ہاں کہ سٹرانگ جانوار الگ ہوا کرتے تھے سٹرانگ لوگ الگ ہوا کرتے تھے لیکن یہاں پر بلکل بھی ایسا نہیں ہے یہاں پر وہ پرانے سٹرانگ جانوار بدل چکے ہیں اور سٹرانگ انسان بھی بدل چکے ہیں یہ ایرہ اس کے ایرہ دیسی بلکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی بن سکتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ڈاپٹر پین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شیو دن سے بدلنا شروع ہو گیا تھا جس طرح سے اس نے اس ریپورٹر کو لیٹ کرنے کا ٹریک کیا اسی دن سے چینجز آنے شروع ہو گئے تو پکل میں تب ہی ان دیکھتے ہیں اس فاغ میں سے پکل کا ہاتھ باہر آتا ہے اور دیہ دیرے کر کر پکل وہاں سے پورا اٹھ جاتا ہے وہ بلکل شانت ہوتا ہے اور شرٹ پہنے ہوئے ہوتا ہے ان سب کے بعد وہ خوڑی کی اگڑا ہی لیتا ہے اگڑا کے بعد وہ آف پس دیکھ جائے اس کے بعد کچھے سارے نوگ بیٹھ ہوئے ہیں آتا کر رہے ہیں یہ سب سے اسے بلکل بھی فرغیو پڑھا وہ باور سے اس باور میں بیٹھنے لگتا ہے اور گائب ہو جاتا ہے تب ہی ہم باقی کو جھر میں باقی کو لیٹھتے ہیں باقی دو پیپر بولٹس اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے ہی پیپر بولٹس سے وہ کھنے شروع کر جاتا ہے انہیں شالہ شالہ کھنے مار رہا ہوتا ہے اور یہ سب کرتے کرتے ہو کہتا ہے کہ اب اگلی بار کے میں پکڑ سے لڑوں گا تو اپنی پوری طاقت سے لڑوں گا اور یہی پر یہ اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے خیر میں آپ کو بتا دوں میں کچھ دیروں سے ویڈیو نہیں ڈال با رہا تھا اس کے لئے بہت بہت سوری میں بلکل بھی ایسا نہیں چاہتا تھا یہ بلکل بھی گیک ہو اپنے ویڈیوز میں خیر اب میں بہت زیادہ فرائب کروں گا کی ویڈیو ٹائم پر آ جائے کریں خیر تو آج کے ویڈیو ہونے پر ویپ اپ کریں گے آج کے لئے بس اتنے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں ہمارے کے بھی اور اچھے ویڈیوز لاتے رہیں گے I love you all I am out